موسیقی وزیراعظم عمران خان کی ٹی وی آنکرز اور سینئر صحافیوں سے ملاقات سیاسی صورتحال سمید مختلف امور پر بات چیت جہانگیر پرین سے جھگڑے اور اس دیفے کی خبریں بے بنیاد ہیں امریکی صدر کا عمران خان کو خر افغان دالبان سے مذاکرات کے لیے تعاون مانگ لیا لڑکی اور منگیتر کا ملاقات کرنے ساتھ سیلپی لینے پر قتل موسیقی موسیقی جی آئی آنو، ایک بیوئرز پروگرام کا آغاز کریں گے عمران خان صاحب کی ایک خبر کے ساتھ جو مجھے بہت بھاگئی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے وزراء کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور اکیلے جو ہے وہ پلاننگز کر رہے ہیں پاکستان کو ایسا نیشن اوپر لانے کی ایسا سٹیٹ بہتر بنانے کی لیکن وہ باتیں کر رہے ہیں آنکرز کے ساتھ بھی صحافیوں کے ساتھ بھی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بہت مضبوط کردار ادا کرتے ہیں صحافی کسی بھی معیشت میں کسی بھی سٹیٹ کی ریپریزنٹیشن میں اور اگر وہ سب جانتے ہیں دیکھیں بات ایسی ہے کہ صحافی کو ایک تو صحافی اپنا سورس نہیں بتاتا خبر اس کو پتا چل جاتی ہے وہ خبر پہنچا بھی دیتا ہے وہ خبر سامنے آتی ہے اور جس کے بارے میں ہوتی ہے وہ بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ ان کو کیسے پتا چلیا کہ یہ سب چل رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں میری ملاقات ہوئی کل ایک اپنے دوست سے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے پاکستان کا وہ عمران خان صاحب کی پالیسیز ان کے جو طریقہ اکار ہے اس سے اختلاف نہیں کرتا وہ سب ان سے خوش ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کس لیول پر ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے لیکن کچھ طبقات ایسے ہیں جو ابھی بھی کہلیں کہ پارٹیز کو ان کے منشور کو اندھی آنکھوں کے ساتھ فالو کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شیر کیونکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے تو اس میں ہی طاقت ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف ایک انتخابی نشان ہے شیر نواز شریف خود نہیں ہے کہ ہم انہیں ہرا نہیں سکتے یا وہ غلط نہیں ہو سکتا یا وہ جنگل کا بادشاہ ہے اور جنگل کا قانون پاکستان میں نافذ رہ سکتا ہے تہزیب یافتہ جو ہمارے وزیراعظم آ گئے ہیں اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے انکرز کی بات کی جائے امران خان صاحب کا یہ کل کہنا تھا جب انہوں نے ملاقات کی صحافیوں سے انکرز کے بڑے نامور انکرز وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی فوج پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے بطول وزیراعظم خارجہ امور سے متعلق فیصلے وہ خود کرتے ہیں جبکہ فوج جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے فوج کا اور جو فورسز ہیں ان کا گورمنٹ کے پیرلل چلنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر فوج ان کا کچھ اور منشور ہے ان کے جو انٹینشنز ہیں وہ کچھ اور ہیں وہ ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو وزراء بیٹھے ہیں جو قیادت بیٹھی ہے وہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس طرح تو ملک کہیں بھی نہیں پہنچے گا بہتری نہیں آئے گی بہالی نہیں آئے گی عوام کا کچھ نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی ملک کا کچھ ہو سکے گا تو سب سے پہلی بات ہی جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ ہماری فوج اور ہماری قیادت کا منشور یقصہ ہے ایک جیسا ہے ایک ہی پلٹ فارم پر چل رہے ہیں ایک ہی چیز کا ایم کر رہے ہیں اور جو چیزیں ہائلائٹ کی گئیں اس ملاقات کے دران جلدی سے بتاتی چلوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے وسیع پیمانے پر بات چیت ہوئی ہے لیکن میں ہیڈرز بتاتی چلوں گی کہ کن کن پوائنٹ پر بات کی گئی ہے سو دن میں تو پل بھی نہیں بنتا یہ بات بھی امران خان صاحب نے کہی کہ وہ جانتے ہیں کہ کیونکہ ان کے سو دن کے پلان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی سو دن کو بہت زیادہ جو ہے نا اس کے بارے میں سنسیڈیو ہیں کہ ابھی تک کیا کیا ہے تو اگر اسفند آپ بھی مجھے ابھی اگر دیکھ رہے ہیں اور مجھے آج در نہیں ہے کہ آپ میں صد بحث کریں گے کہ آپ موجود نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں اور اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سو دن کے اندر تو کسی چھوٹی سی فیملی کا سیٹ اپ بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا اگر بگار زیادہ ہو تو تو یہ تو بڑے پیمانے پر ایک ملک کی بات ہو رہی ہے پالیسیز ڈیولپ کرنا ان کو فائنلائز کرنا ان پر کام شروع کرنا اور پھر انہیں پایا یہ تکمیل تک پہنچانا یہ ایک لمبا پروسیجر ہے کیونکہ اگر ہم غلط نہیں تو ستر سال جو ہیں وہ اس ملک کو تباہ کرنے میں لگائے گئے ہیں تو سو دن اس کو ٹھیک کرنے میں کیسے ان اف ہو سکتے ہیں کیسے کافی ہو سکتے ہیں تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سو دن میں تو جو ہے وہ پل بھی نہیں بنتا ڈیم بھی نہیں بنتا پاکستان بہتر سٹیٹ بھی نہیں بنت سکتا معیشت بحال نہیں ہو سکتی سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بگار کا شکار ہیں اور ہم یہ بات بھی نہیں بھول سکتے کہ ابھی بھی محکموں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کرپٹ ہیں جو کہ ہائلائٹ تو ہوگے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن ابھی بھی موجود ہیں انہیں اکھاڑ پھینکنا یا جو جڑ ہے کرائم ہے جو ڈیزیز ہے پاکستان کو جو کھا گیا ہے اس کو اکھاڑ پھینکنے میں ٹائم لگے گا ان کی نشاندہی میں تو سارے محکمیں جتنے بھی ہیں وہ یک جان ہو گئے ہیں یک جا ہو گئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں so we should appreciate and wait with patience سبر کو کام کر رہے دیں اور سبر جو ہے وہ رنگ لائے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے mid term election کی بات کی کرتارپور رہداری کا مطلب double game نہیں ہے یہ بات انہوں نے واضح کی ہے کہ یہ double game نہیں ہے ہم انڈیا کے ساتھ کوئی double game نہیں کھیل رہے ہیں یہ انڈیا کی اپنی جو سوچ ہے وہ اس کی اکاسی کرتی ہے کہ جی پل اگر رہداری کوریڈور بن گیا ہے کرتارپور رہداری بن گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹاکس کی کنجشن میں ہیں یا correspondence ہو سکتا ہے یا peace talks ہو سکتے ہیں کیونکہ انڈیا تو کبھی بھی peace talks کے لیے ہمیں ایسا درازی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہتے تو ہیں peace lovers ہیں لیکن وہ peace چاہتے نہیں ہیں peace کی بات کی جائے تو مسئلہ کشمیر بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک ناسور کی طرح ہے پاکستان کو جو دکھتا رہتا ہے اور وہاں کے لوگ چاہتے ہیں پاکستان کا حصہ بننا پاکستان نہیں چھوڑ سکتا ہمیشہ کہتے ہیں کہ شہرگ ہے کشمیر پاکستان کی تو اس کا بھی حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی ممکن ہے جنگ کسی چیز کا بھی حل نہیں ہوتی ڈالر کی قدر میں اضافے کی بات کی عمران خان صاحب نے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خود ڈالر کی قیمت میں اضافے کا جو ہے وہ ٹیلی ویزن سے پتا چلا مجھے معلوم نہیں تھا اور کل جو ڈالر کی قیمت بڑی اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ مجھے خود معلوم نہیں پڑا مجھے ذرائع سے معلوم پڑا ٹیلی ویزن سے میڈیا سے معلوم پڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ وزیر آزم نے شکوا کیا ہے چیف جسٹس سے اس کو ذرا میں ڈیٹیل میں ضرور پڑنا چاہوں گی وزیر آزم نے وزیر آلہ پنجاب کے معاملے پر چیف جسٹس کے ریمارکس پر شکوا بھی کیا حامد میر کے مطابق عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے وزیر آلہ پنجاب کے بارے میں جو کہا انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ صوبے کے چیف ایک ایزیکیٹیف ہیں جبکہ ذلفی بخان سے مطالق چیف جسٹس کے ریمارکس پر بھی افسوس ہوا میں نے کبھی اقربہ پروری نہیں کی چیف جسٹس کی عزت کرتا ہوں لیکن ان چیزوں پر افسوس ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو چیز آپ کو بری لگ جائے اس کو دل میں رکھ کر اس کو گرج نہ بنائے اسے کہہ دے کہ آپ کو یہ چیز بری لگی ہے اور یہ عام آدمی کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے تو ہم نہیں پھول سکتے کہ ہمارے جو وزیر آزم ہے وہ بھی ایک عام انسان ہے اور ہم انہیں اگر فرشتہ مان کر کہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو تو یہ ہماری غلطی ہے دن انہوں نے بات کی ہے لاپطافتانات کے معاملے پر آرمی چیف تعاون کر رہے ہیں اور آرمی چیف نے تو ہمیشہ تعاون کیا ہے ہمارے آرمی چیف تو انٹرنیشنل لیول پر جو ہیں وہ انسپریشن بن چکے ہوئے ہیں اور آئی ہوب کہ جعوید باجوا صاحب بھی راہیل شریف جیسی ہی ایک شخصیت اُبھر کے سامنے آیا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کے ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہیں ٹرمپ نے خط لکل افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے تعاون مانگا ہے عمران خان صاحب سے یہ لڑی کس طرف کو جا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں بھی سٹوری ہوئے پاس اس کو ڈیٹیل میں جسکس کریں گے ابھی چلتی ہوں میں اس سٹوری کی جانب جو یہ کہہ رہی ہے کہ جہانگیر ترین سے جھگڑے اور استیفہ کی خبریں بے بنیاد ہیں جہانگیر ترین سے استیفہ اور جھگڑا ایڈون نو اپوزیشن جو ہے وہ ان چیزوں کو ہائلائٹ کیوں کرتی ہے جس کا ناکہ پاکستان کی معیشت سے کوئی تعلق ہوتا ہے وہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو ہائلائٹ کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ دہان ہٹ جائے دہان بٹ جائے اگر سیری سمٹ میں چل رہے ہیں تو توڑ مڑوڑ آ جائے تو بھی اس سٹوری کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے جہانگیر ترین کے ساتھ جھگڑے اور استیفہ کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے وفاقی دارالحکومت میں وزارت اطلاعات کی جانب سے آل پاکستان نیوز پیپر سیسائٹی کے احزاز میں اشایہ دیا گیا جس میں وزیر اطلاعات بواد چاندری اور وزیر خزانہ اسد عمر نے بھی شرکت کی اے پی اینس کے وفد نے وفاقی وزراء کو میڈیا کو درپیش مالی مشکلات سے آگاہ کیا اور حکومت کے ذمہ واجب الادا بقایاجات کی ادائیگی پر سور دیا وفاقی وزراء نے اے پی اینس کے ساتھ مل کر معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ نے اے پی اینس کے ممبران سگفتگو میں کہا کہ اے پی اینس کے ساتھ مل کر میڈیا کو درپیش مشکلات حل کریں گے جس کا ایک جو ہے وہ کڑی ہم نے پیشل دنوں بھی دیکھی جہاں پر جو میڈیا پرسنز ہیں یا جو ایمپلوئیز ہیں میڈیا انڈسٹری کے ان کو ان کی تنخواہیں دینے کا جو ہے وہ بات کی گئی کہنا ہے کہ جہاں گیر تنین کے ساتھ جھگڑے کی خبر بے بنیاد ہے اس دیفے کی خبریں غلط ہیں میڈیا کو غیر مصدقہ خبریں نشر نہیں کرنی چاہیے اور سننے والوں کو بھی خبر کا تائین کر لینا چاہیے کہ آیا یہ فیک نیوز ہے یا سچی خبر ہے تو سننے والے کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی سنانے والے کی میرا خیال ہے سنانے والے کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ صحیح اور درست خبر جی پیورز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈالنڈ ٹرم کی جانب سے خط لکھا گیا ہے افغان مذاکرات میں تعاون کی بات کی گئی ہے عمران خان صاحب سے وزیراعظم عمران خان کو امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم نے خط لکھا ہے جس میں پاکستان سے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تعاون مانگا گیا ہے پاکستان تو تعاون کر لے گا آپ بتا دے کہ افغان طالبان مذاکرات کی میز پر آئیں گے اس کے بارے میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کل کی میٹنگ جو ان کی سینئر صاحب کی اور انکرز کے ساتھ ہوئی اس میں انہوں نے ذکر کیا دفتر خارجہ نے بھی اس بات کی تزدیق کی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ڈالنڈ ٹرم کی جانب سے ایسا خط موصول ہوا ہے اور اس کے رد عمل میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان افغان مسئلے کے سیاسی حل کی حمایت کرتا ہے اور اس کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا عظم رکھتا ہے پاکستان نے تو ہمیشہ سالسی کا کردار ادا کرنے امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایشیا کو اپنا کردار ادا کیا ہے لیکن انفورچنیٹلی جن ممالک کے لیے ہم سالسی کا کردار یا امن پرست ملک کا کردار ادا کرنے کے خواہن ہوتے ہیں وہ ملک ہمارے لیے امن قائم کرنے کے خواہن نہیں ہوتے تو بھی یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے ڈالنڈ ٹرپ نے اگر مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے طالبان کو ہماری بھی مانگی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں ہمارا کوپریشن مانگا ہے تو دیفنیٹلی امران خان صاحب کی جانب سے اگر دفتر خارجہ نے کہتیا ہے کہ ہم حمایت کرتے ہیں سیاسی حل کی تو افکورس امران خان صاحب بیچ میں آگے آئیں گے اور لیٹس ہی کہ یہ کہاں جائے گا کس طرح سے ہوگا ممکن ہو پائے گا کہ نہیں پاکستان تو کردار ادا کرے گا تعاون بھی کرے گا طالبان کا دیکھ لیں کہ وہ کتنا تعاون کرنے کو تیار ہے کیونکہ ان کے اپنے سیٹ رولز ہیں اپنی لیمیٹیشنز ہیں اپنے رولز ریگولیشنز ہیں جن کو وہ ہٹتے نہیں ہیں ان سے ان کو فالو کرتے ہیں اگر وہ فالو نہ کر رہے ہوتے تو افغانستان بھی ایک پیسپل سٹیٹ ہوتی پیس کی بات کی جائے امن ملکوں میں ہی صرف کم نہیں پڑ گیا بلکہ زندگیوں میں بھی کم پڑ گیا ہے گھرانوں میں بھی کم پڑ گیا ہے ادم برداشت کی وجہ سے ہم اس میں جو ہے وہ ڈیفرنس ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے کسی کی زندگی لے لی ہے ایک ایسی ہی خبر میرے سامنے موجود ہے جو کہ دل خراش خبر ہے اور میں اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہی خود بھی کہ یار آپ ایک لڑکی کو اس کے مگیتر سے ملاقات پر اس کے ساتھ ایک پکچر بنانے پر اس کی زندگی چھین لیں گے اسی کے ساتھ تو اس نے ساری زندگی گزارنی ہے ہاں اگر سینیاریا کچھ اور ہوتا کہ لڑکی اپنے مگیتر کے علاوہ کسی اور لڑکے کے ساتھ پکچر لیتے ہوئے سیلفی بناتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے تو واجب القتل ہو جاتا خاندان کی روایات کے مطابق اخلاقیات کے مطابق لیکن اپنے ہی مگیتر سے آپ ہی نے چنا ہوگا اس کے لیے یہ ساتھی اور آپ ہی نے اس کا ساتھی ہی کیا اس کی زندگی بھی چھین لی تو یہ دازنٹ میک سینس جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت سخت ضرورت ہے اپنے تائین کرنے کی اپنی زندگیوں کی اور ان میں ہونے والے واقعات کی اپنی سوچ اپنی سمجھ اپنی اکل کا تائین کریں کہ آپ کس طرح کے فیصلے لیتے ہیں اس کو ذرا ان دیٹیل بتاتی چلوں کہ پولیس کے مطابق انیس سالہ لڑکی کو اور انگی ٹاؤن کے علاقے پیراباد میں اس کے والد نے مبیانہ دور پر زہر دے کر قتل کر دیا جبکہ اس کے منگیتر اور قزن سلمان کو سوات میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا واہ والد صاحب کیا مثال قائم کی ہے آپ نے پیراباد پولیس ٹیشن سے ایس ایچ او آیاز بروہی نے انکشاف کیا کہ لڑکی کے قتل کے خلاف اس کی والدہ نے درخواست دی ہے مائیں کیا کریں پس رہی ہیں اور پستی رہیں گی اور نہ اپنے شوہر کے آگے بولنے کا حق رکھتی ہیں بیٹے جوان ہو جائیں تو وہ بھی بولنے نہیں دیتے بہویں آ جائیں تو وہ جینا حرام کر دیتی ہیں اب گھروں کی سیچویشن جو ہے اس کے اوپر میں بات کرنا شروع کروں تو میرا خیال ہے میرے آج کے شو کا ٹائم جو ہے وہ مجھے کم پڑ جائے گا میرے پاس ایک گیسٹ بھی ہے اور یہ سب ہمارے ملک میں اب بند ہونا چاہیے ہم انگلیاں تو اٹھاتے عمران خان صاحب پر کہ تبدیلی کا دعویٰ کیا تبدیلی آئی نہیں تو آپ کی انڈویجول زندگیوں میں عمران خان صاحب تو آ کے تبدیلیاں نہیں لائیں گے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے اپنے خاندان اور اس کے اندر لانے والی تبدیلی آنے والی تبدیلی اور امن کا جو ہے وہ خود تائین کرنا ہے اور اس کی سیلیکشن کرنی ہے اسی کے ساتھ جاؤں گی ایک بریک پر اور بریک کے بعد میرے پاس ہیں گیسٹ جو کہ کسی انسپریشن سے کم نہیں ویورج اس سے پہلے کہ میں اناؤنس کروں کیونکہ جو میرے گیسٹ آج میں صد موجود ہیں وہ کسی کے لیے جو آپ سب دیکھ رہے ہیں ان کے لیے انسپریشن ہوں گے وہ میرے لیے بھی انسپریشن ہیں اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بڑے بڑے محکموں میں بیٹھے افسروں اور جو باقی دفاتر میں بیٹھے افسر ہیں ان کو بھی ہلا دینے وانے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے ہی صرف کام نہیں ہوتا کام ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماسٹر محمد عیوب کر رہے ہیں السلام علیکم سر بہت بہت خوش آمدید میرے شو پر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر الحمدللہ آپ کا جو سکول ہے اس کا نام بھی ماسٹر عیوب پارک سکول ہے اور پارک اس بات کو بتا رہا ہے کہ آپ کھلے ایریا میں جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور آپ کا جو سکول ہے یہ سیکٹر ایف سکس ٹری اسلام آباد میں ہے اب جب اسلام آباد کا نام آتا ہے تو ایک دفعہ ذہن جو ہے وہ ہل جاتا ہے کہ اسلام آباد میں ایک کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر پڑھانے کی ضرورت ہے بچوں کو تو مصدر بتائیے گا کہ آپ کو خیال کیوں آیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کن چیزوں نے آپ کو اس چیز کے لیے اُبھا دی بالکل میں بتاؤں گا جی میں سن انیس سو چھتر میں اسلام آباد آیا میں اپنی ایک نوکری کے سلسلے میں آیا تھا غریب کرانے سے میں تعلق رکھتا تھا فائر فائٹر بھرتی ہو گیا آپ جانتی ہیں کہ فائر فائٹر جو ہے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے راہ دن ہما وقت تیار ہے ایسا ہے میں جتنے بھی حادثات پہ جاتا تھا واقعہ دیکھتا تھا لوگوں کو روتے ہوئے بھی لوگوں کو چکو پکار کرتے ہوئے بھی لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ ہر روز کام کروں لیکن حادثات تو روز نہیں ہوتے میں نے اسلام آباد کی سروے کی اسلام آباد میں وی آئی پی لوگ پڑے لکھے لوگ ایسا ہی ہے اور اتنا صاف سترہ محول لیکن اس کے برعکس جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب گربہ بچے ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں کسی پر عزیت ہے کہیں بچوں کو ہم ملا ہوں میرے ماں باپ نہیں ہیں ہم بہت غریب ہیں تو یہ بھی میں نے پوچھا بھئی اب پڑھتے ہیں کہ انہیں سکول کیوں نہیں داخل ہوتے ہیں کہ جی کہاں سے پیسہ لائے ہیں کیسے داخل ہوں ہمیں داخل کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ایک بچہ مجھے وہ ملا جو مارکیٹ میں ایک شاملی لگائی ہوئی ہے اور وہ سارت دن اپنا محنت مزدوری کرتا ہے ہر شام کو روتا ہے میں نے اس سے پوچھا بھئی سارت دن آپ مزدوری کرتے ہو اور پھر روتے کیوں اس نے بتایا کہ میرے باپ آپ نہیں ہیں میرے ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے میرے جو رشتے دار ہے انہوں نے کچھ میں بیمار تھا بیماری کو اس نے میرا علانچ بغیرہ کروایا اب وہ مجھے کہتے ہیں جاؤ چاہے مانگو چاہے چھابری لگاؤ ہمیں پیسے دو پیسے دو تو اب پیسے میرے پاس اتنے پورے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مجھے مارتے ہیں ایک اور بچہ مجھے ملا جو سارا دن چورییں کر رہا ہے کہیں دفعہ اس کو پولیس پکڑ رہی ہے پولیس والے مار رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا پولیس والوں سے انہوں نے مجھے بھی لیل ساتھ لے لیا تارے چلے گے میں نے اپنا تارف کرایا اپنا کارڈ دکھایا اور دکھانے کے بعد میں نے پوچھا بھئی اس کا کیا کسور ہو تو وہاں کے سچوں نے کہا کہ یہ چور ہیں روزانہ چورییں کرتا ہے روز اس کو بار پڑتی ہے تو میں نے بعد میں اس بچے سے کوئی ملا کہتا جی جائیں اپنا کام کریں کمائے کی دنیا کھائیں گے ہم یہ تو بہت بری بات ہے ایک وہ بچہ جس کی ماں گلیوں میں روتی بھی جا رہی ہے میں نے ان سے پوچھا بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ جی اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا دیا اور یہ سارا دن بچوں کے ساتھ لڑتا ہے جگڑتا ہے مار پیٹ کرتا ہے صبح نکلتا ہے رات کو کہیں دس کہنا مجھے آتا ہے اور لوگ مجھے آگے گالتان کرتے ہیں تھانے جانا پڑتا ہے کچھری جانا پڑتا ہے کیا کروں میں اس بچے کوئی ملا سب سے پہلے تو اس بچے کوئی ملا جو سارا دن گاڑییں تو ہو رہا ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں پانچ اس کے بھائی ہیں تین اس کی بہنیں ہیں ماں بھی نہیں ہیں باپ نہیں ہیں میں نے رادہ کیا دل سے اس کام سے یہ کام بڑا بہتر ہے جہاں اسلام آباد وی آئی پی شہر اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے اچھے لباس میں اچھے بستوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ اور اچھی بسوں میں ویگنوں میں جا رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہے دل سے ارادہ کیا کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے میں یہ کروں گا بے شک ایسا ہی ہے میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا میری بیوی کہنا گیا کہاں لڑو گے ان کے ساتھ یہ اسلام آباد اتنا بڑا ہے میں کہاں لڑوں گا یہ سن انیس سو بیاسی کی بات ہے جب میں نے اس ایک بچے کو لیا اور ایک بچے کو لے کو پڑھانا شروع کر دیا روڑ پئی زمین پر ایک سے پھر دوسرا آگیا پھر وہ میں نے جو چورییں کرتا تھا اس کو بڑی مشکل سے بنایا پھر وہ چھابری والے کو لیا کیونکہ ان کی ذہنیت بن چکی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے ان کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس کی سیکھنے کی عمر وہی ہوتی ہے جب وہ پختہ ہو جاتا ہے تو اس کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے اب وہ چھابری والا دیکھو نا جی اس کے پیچھے والے جو آگئے لوگ آپ کون ہوتے ہیں انہوں نے گالی گلوچ بھی کی مار دوڑ بھی کی میں نے کہے اس بچے کو پڑھایا جائے دیکھیں اس کی عمر کیا ہے آپ نے چھابری پہ لگا دیا ساری دن یہ چھابری بیٹھے گا مانگنے والوں کو دیکھو مانگنے والے دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو حق دار ہیں اور پیشاور ہیں پیشاور ہیں ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں نے کئی دفعہ بات کی تو وہ آئے لڑنے کے لیے کون ہوتے ہو گروہ کام کر رہے ہیں اس میں اس کام کو آسانی سے نہیں شروع کیا گیا جب میرے پاس دو چار بچے بڑھ گئے تو سیڈیو والوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا یہاں ان کو لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے مولیس والوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تم کون ہوتے ہو ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو بچے کٹھے کر رہے ہو پھر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی جیسوس ہے ان کو برین واش کر رہا ہے ملکل پچاس بچے سے اس کو میرے پاس ہو گئے تو مارکیٹ والوں نے بھی اٹھا دیا سپر مارکیٹ سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا میں کسی اور جگہ چلا گیا مجھے نہیں پتا تھا یہاں پر سیڈیو والا کوئی افیسر رہتا ہے تو انہوں نے چند دن میں دیکھا تھے بچوں کٹھے ہو رہے ہیں اور یہ دکان داری لگائی ہوئی اس نے اٹھاؤ اس کو کل سکول کی طرح یہ مسجد کی طرح یہ مسئلہ بن جائے گا وہاں سے اٹھا دیا گیا میں ایف سیک تھری جہاں پر کرسچن کالونی ہے اس کے ساتھ میں آ گیا وہ اتنا وہاں پر گن تھا اتنا کورا تھا کہ میں نے ان بچوں نے مل کر اس کو صاف کیا اپنے لئے خود جگہ بنی ملکل آگے سیڈیو والے بھر اس کو کیا کر رہے ہو تم یہ کون ہو سیڈیو والے لے گئے پھر شام کو پولیس والے لے گئے بھئی میں صرف ان کو پڑھا رہا ہوں میں کوئی اینٹ نہیں لگا رہا میں کوئی چھت نہیں بنا رہا میں کوئی دیوارہ نہیں بنا رہا زمین پہ بیٹھ کے دیکھیں وہ بچے سامنے کھیل رہے ہیں اور اگر میں ان بچوں کو پیٹھ کے پڑھا لوں گا نہیں آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے انکواری شروع ہوگی چھ سال میری انکواری ہوئی انیسٹری آف انٹین میری انکواری کی لیکن کچھ ہی نہیں ملا میرے گھر کو چھانا گیا میرے گھر والوں کو میں تو خود میری انکواری ظاہر ہے ایسے کوئی تعلقات ہی نہیں تھے بیرونی گروہوں سے کہ وہ کسی طرح سے ثابت ہو سکتے تو یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہتی کہ سٹرگل تو بہت رہی اب اگر ہم رخ کریں کہ جو بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں ان کے اگر جذبات یا وہ بیان کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں جب وہ آپ سے تعلیم لے رہی ہوتے ہیں اور جو بچے جو پڑھ چکے ہیں بلکل اور پڑھانے کا طریقہ آج وہ ویگن والا بچہ میٹر کرنے کے بعد سی ڈی اے میں ملازم ہے وہ جو چورییں کیا کرتا تھا وہ اپنا منیسٹری آف فوڈ انڈرکرشن کے اندر ملازم ہے زبردست کسی کو ایفے کروائی ہے کسی کو اپنا میٹر کروائی ہے اور کئی بچے ایسے پڑھ کے آگے کالجوں میں چلے گئے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر ہیں بچے میری اپتدائی تھی وان ٹو تری اور اے بی سی علی بے سکھانا اور میٹرک تک لے کے جانا کوئی فیس نہیں لیتا تھا اب میں اپنی تنخواہ کا تیسر آج سین بچوں میں خرج کرتا تھا الزام والے الزام لگاتے تھے کسی نے کہا ایک معاشرے کا کام ہے کہ کوئی اچھائی ہو رہی ہے برائی کی تو تنقید کرنا شروع کرتے تھے اور اچھائی کو بھی جنم نہیں لینے دیتے یہ ہمارے صاحب موجود ہے ماسٹر ایوب اور بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے کیونکہ اچھائی کو پاکستان میں جگہ بنانے میں بے حد وقت لگتا ہے ماسٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو تنگ کیا گیا محکموں کی جانب سے مان تو گئے ہوں گے نا بلاخر کس طرح ہمانے تعداد بڑھتی چلی گئی کہاں ایک لڑکا کہاں پچاس کہاں پھر سو اس طرح تعداد بڑھتی گی جب میں نے کچھ لینا نہیں کافی پیتنر بھی ان کو دیتا تھا اپنی تنخواہ کا تیسرا حصہ سکول پر خرچ کرتا تھا یہ میں نے ایک شوق تھا میری بچوں سے محبت تھی تو گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا سی ڈی اے نے جب یہ دیکھا پولیس نے جب دیکھا یہ بچوں کو پڑھا رہا ہے صرف پولیس نے ہمیں یہ بات کہی کہ ماسٹر آج کل کے حالات خراب ہیں دیکھ کے ذرا میں تو سیبل ڈیفنس کا بندہ ہوں بھائر کا بندہ ہوں اور میں اپنی حفاظت ہفتے میں ایک پیریڈی اس چیز کا بھی لیتا تھا کبھی آگ لگ جے تو کیا کرنی ہے بلاسٹ رکھ جے تو کیا کرنی ہے اچھا صرف پڑھائی نہیں چل رہی علمی عدب نہیں چل رہا بلکہ ساتھ ساتھ ڈیفنس بھی سکھایا جا رہا ہے ملکل یہ بھی سکھایا جا رہا ہے اور ہم نے کئی حادثوں پر میرے بچوں نے اور میں نے کام کیا میں نے میرے ٹوٹل میں کام کیا میرے ساتھ بچے گئی میں کئی جگہ آگ لگی وہاں میرے بچے بھی میرے ساتھ گئی تو آپ صرف ایک استاد کا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں آپ ان کے لیے والد کی حیثیت ملکل میری تین کام ہی ہیں ایک کام تو ان کو تعلیم دینا اور دوسرا تربیت میں آج اس چیز کے بارے میں بتانا چاہوں گا اگر کوئی ام اے بی اے بڑی سے بڑی دگری حاصل کر جائے اگر تربیت نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ میری ماں کیا ہے میرا باپ کیا ہے میرے بہن بھائی کیا ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں بنی مہاشرے کے اندر وہ ہی ٹھیک نہیں ہے اور تیسری بات ہے کہ اگر مشکلات آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے کس کی مدد کیسے کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تربیت دی دیکھئے عید کا دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک بچہ ملتا ہے ان کو جو روتا وہ جا رہا ہے آپ نے ان سے پوچھا اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آج ہی خوشی کے دن آپ کیوں رو رہے ہو تو اس بچے نے بتایا کہ آقا میرے والدین آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارے گئے اور نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے آج مجھے نہ کوئی کپڑے دینے والا ہے نہ مجھے کوئی اچھے کپڑے پینائے تو ساروں لوگوں کو دیکھے میں رو رہا آپ نے اس کو اٹھایا اٹھا کے گھر لے گئے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ عیشہ اس کو نلہاؤ کپڑے پیناؤ اور جب تیار کیا تو کندے کو اٹھا کے چل پڑے ادھر حسین ہے جب چلتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ حسین ہے اور یہ حسین ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے تو آپ نے تو کورا پھینکنے والوں کی بھی مدد کی گالییں نکالنے والوں کی مدد کی جنہوں نے اوج لیئے تک پھینکیوں کی مدد کی تو دیکھیں اگر آپ کسی کی مدد کرو گے کسی طرف چلو گے اس کو تربیت کی طرف لاؤ گے دو کام ہوگے ایک تو وہ بنے گا دوسرا میرا پاکستان بنے گا میں نے یہ کام صرف پاکستان کے لیے گیا اور میں نے جس وقت صدر پاکستان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کام کیوں کیا میں نے کہا سر اگر یہ بچے نہیں پڑیں گے تو کل کے لیے چور بن جائیں گے ڈاکو بن جائیں گے جہشتگردوں کے قابو آ جائیں گے اور ملک کا ہی نقصان کریں گے ملک کا نقصان ہے میں تو چاہتا ہوں ان میں سے کوئی سائنسدان بنے ان میں سے کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئن بنے اور سب سے بڑی میری کوشش یہ ہے کہ ہمیں اس وقت دو بندوں کی اشد ضرورت ہے ایک تو ڈاکٹر عبدالقدیر کی ضرورت ہے اگر ان کو پڑا رہا جائے تو کوئی سائنسدان بنے اور دوسرا بندہ اگر ان میں سے کوئی عبدالسطاریدی بن جائے ورنہ ہماری لاشیں بھی کوئی نہیں اٹھائے گا میں اسی کام کی طرف لگا ہوں اور منوایا آج میرے بچے بڑے بڑی دور جا رہے ہیں پینتیس سال ہو گئے ہیں چھتیس سوال شروع ہونے والا ہے تو آگے چلنا ہوں ان بچوں کو لے کر ان میرے پاس اس وقت تعداد بچوں کی یہ ہے دو سو تیس دو سو تیس میں سے بھی ایک بچہ آگے چلا گیا تو میری زندگی بن جائے گی میرے لئے دعا کر جائے گا حکومت پاکستان نے اس چیز کو مانا جی وہی میں اعزازات کی طرف آتی آپ بتائیے گا پینتیس جس وقت دیکھا انکواری کلیر ہوئی تو مجھے سب سے پہلے انشتی آوی ایڈوکیشن نے مجھے سب سے پہلے آوار دیا دیکھنے والے جب میں آ رہا ہوں سادکی سے کہ یہ ہے وہ ماسٹر ایوب جس کو اتنا بڑا آوار دیا جا رہا ہے وہ تو سوچ رہوں گے نا بتا نہیں ابنے آپ میں کیا بن گیا ہوگا پینتیس سال سے کر رہا ہے اور لوگ تو شاید یہ بھی نہیں مانتے ہوں گے کہ آپ بے غرض کر رہے ہیں اور بلا معاوضہ کر رہے ہیں مجھ پر اندام لگایا گیا کہ یہ عیسائیت پیلاتا ہے یہ کوئی مرضی ہے حالانکہ میرا نام محمد ایوب ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقید رکھنے والا ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول پر میں عقید رکھنے والا ہوں کسی مرضی سے میرا کوئی تعلق نہیں کسی کرسچن سے میرا کوئی تعلق نہیں لیکن میرے نبی نے کس کیوں پڑھایا کس کو سیدھے رستے پہ لائے ان کو سیدھے رستے پہ لائیں گے تو وہ مسلمان بھی بنیں گے وہ تعلیم بھی حاصل کریں گے وہ تربیہ بھی حاصل کریں گے ماسٹر ایوب صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ماسٹر صاحب آپ اپنے اعزازات کے بارے میں بتا رہے ہیں منسٹری ایف ایڈوکیشن سے آپ کو ایوارڈ ملا اس کے بعد مجھے میرے محکمہ سیول ڈیفینس نے مجھے بہت بڑا آوار دیا زبردست پھر دو ہزار چودہ میں میرے ٹوٹل میں دھماکہ ہوا تھا اس میں میں نے کام کیا تھا میرے اپنے محکمین فائر برگیڈ نے مجھے بہت بڑا آوار دیا اور دو ہزار پندرہ میں صدر پاکستان نے حکومت پاکستان نے مانا اب منوایا مجھے صدارتی آوار سے نواز آ گیا زبردست اور دو ہزار سونہ کے اندر مجھے گورڈ میڈل سرسید ایڈوکیشن دیا گیا دو ہزار ستانہ میں مجھے ترکی والے آئے ترکی لے گئے چھے دن میں ترکی مر آئے انسٹنبول کے اندر دنیا ایک لیک بہت بڑی یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل آوار سے مجھے نواز آ گیا اس کے بعد میں جب واپس آیا ہوں تو اسلام آباد نے پی لرہ پاکستان کا مجھے آوار دیا گیا ایسا ہے آپ منار ہیں بہت سارے ان بچوں کے لیے ان کی بنیادیں درست کر رہے ہیں جن کی کوئی زندگی ہی نہیں کی تو بنیاد سے امارت کیا بننی کی ماشا صاحب کیا میسیج دینا چاہیے گیا ابھی مجھے دو ہزار اٹھارہ میں جو آوار دیا گیا ہے ملکہ بردانیہ نے اور دو آوار ہیں پاکستان میں ایک ملالہ یوسف کو ملا ہے دوسرا آوار مجھے ملا ہے ملالہ یوسف نے دیا ہے میں ان آواروں کے اس میں بتانا چاہوں گا ان سے بڑے بڑے آوار میرے پاس موجود ہے جو میرے ساتھ جائیں گے یہ یہیں دنیا میں رہ جائیں گے لوگوں کی آگ کے اندر کام کرتے ہوئے ایسکیو کرتے ہوئے میرا پورا زخمی ہے یہ آوار میرے ساتھ جائیں گے میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو پاکستان والوں کو بچوں کو بڑوں کو عورتوں کو مردوں کو سب کو یہ پیگانہ دینا چاہتا ہوں کہ آو اٹھو میرے ساتھ اور ان گریب گربہ بچوں کو تعلیم دیں تاکہ یہ آگے چل کے میری اس قوم کی اس پاکستان کی خدمت کرے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھو چورییں بھی ہوں گی ڈاکے بھی ہوں گے کترغارت بھی ہوں گے لڑائییں چگڑے بھی ہوں گے جتنی مرضی برائی پر قابو پانے کی کوشش کریں محکمیں بنا دیں لیکن جرم کو اور جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا صرف علم ختم کر سکتا ہے بہت شکریہ ماسٹر عیوب صاحب یہاں آنے کا میری شو پر اور اپنے خوبصورت جو آپ کی خیالات ہم نے شیئر کرنے کا اور سب کے لیے پیغام دینے کا اور ایسا ہی ہے کہ علم کی روشنی ہی سب جو ہے وہ غلطیوں کو اور سب برائیوں کو ختم کرنے میں مدد کرے گی اسی کے ساتھ ہم جائیں گے جو ہے ویدر کی جانب اور جلدی سے بتاتی چلوں کہ ویدر کیا ہے اور کیا رہے گا اسلام آباد میں جو ہے وہ چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں ستنہ کراچی میں چوبیس پشاور بارہ کوئٹہ نو اور ملتان میں پندرہ کل تک تو بات ہو رہی تھی کہ گرمی بڑھ رہی ہے لیکن اب تو سردی بڑھ رہی ہے آپ انجوئے کریں اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ محبت بانٹیں اور آج ایک نیا درس ملا کہ علم بانٹیں اور انسانیت کی فکر کریں مجھے انشمہ فرویس کو ڈی بی ٹی وی ایم سے دیجئے اجازت کل ملیں گے اللہ حافظ